جس میں مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے مبتلا تھے مروف عالم دین مولانا تاریخ جمیل کے صاحبزادے آسم جمیل نے انتیس اور تیس اکتوبر کی درمیانی شب خود کو گولی مار کر خودکوشی کر لی تھی جس کی تصدیق ان کے اہل خانہ نے بھی کی تھی ابتدائی طور پر یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ نامعلوم افراد نے مولانا تاریخ جمیل کے صاحبزادے کو قتل کر دیا لیکن اہل خانہ نے ایسی خبروں کی تردید کر دی تھی آسم جمیل کے بھائی نے ویڈیو بیان میں بتایا تھا کہ ان کے بھائی ذہنی بیماری میں مبتلا تھے اور ان کا علاج جاری تھا جبکہ آخری چھے مہینے میں ان کی بیماری کی شدت بڑھ گئی تھی انہوں نے بھائی کی بیماری کی وضاحت نہیں کی تھی تاہم ساتھ ہی بتایا تھا کہ ان کے بھائی بچپن سے شدید ڈپریشن کا شکار رہے تھے لیکن بعد ازہ بیٹے کی نماز جنازہ اور تدفین کے وقت مولانا تاریخ جمیل نے ان کی بیماری اور موت پر مختصر تقریر کی اور تھی اور کہا تھا کہ وہ ان کے سب سے سالے بیٹے تھے مولانا تاریخ جمیل نے تصدیق کی کہ ان کے بیٹے ڈسلکسیا کے مریض تھے اور وہ لکھ پر نہیں پائے تھے کیونکہ انہیں حروف کی پہچان نہیں تھی ان کے مطابق ان کے بیٹے نے نہ تو مذہبی تعلیم حاصل کی اور نہ ہی دنیاوی تعلیم حاصل کی لیکن وہ گھنٹوں تک ان سے باتیں کرتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ انہیں اپنا خدا کے پاس جانا ہے مولانا تاریخ جمیل کی جانب سے بیٹے کی بیماری ڈسلکسیا بتایا جانے کے بعد بعض افراد پریشان بھی دکھائی دیئے اور یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ مذکورہ بیماری کیا ہے ہم یہاں ڈسلکسیا ڈسلکسیا سے متعلق مختصر وضاحت پیش کر رہے ہیں ڈسلکسیا کیا ہے اس بیماری کو زیادہ تر لوگ مسئلہ سمجھتے ہیں اسے بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا جبکہ بہت سارے لوگ اس کی علامات ہی نہیں سمجھ پاتے اس بیماری کا برا راست تعلق حروف کو پہچانے پڑھنے اور لکھنے میں مشکلات سے ہے اور اسے کئی سال قبل ورڈ بلائنڈنیس یا ریڈنگ ڈس ایبلٹیل بھی کہا جاتا تھا لیکن پھر ایک ہزار نو سو اور سٹھ میں اس کے لئے پہلی بار ڈسلکسیا ڈسلکسیا کی اسطلعہ استعمال کی گئے عام طور پر اس بیماری کی علامات اس وقت سامنے آتی ہے جب بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے اور ان کی جانب سے بولنا پانے کو ڈسلکسیا کی ابتدائی علامت سمجھا جا سکتا ہے تاہم بچوں کی جانب سے بولنا پانے کی دیگر کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور اس وقت کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا ڈسلکسیا ڈسلکسیا کی زیادہ تر کھل کر علامات اس وقت سامنے آتی ہیں جب بچے سکول جانا شروع کرتے ہیں اور وہی انہیں حروف کو پہچاننے لکھنے اور پڑھنے میں مشکلات ترپیش آتی ہیں ڈسلکسیا کی علامات سب سے پہلے بچوں کے اساتذہ نوٹ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر استادوں کو یہ علم نہیں کہ بچوں کی جانب سے درست انداز میں پرائی نہ کر پانے کی ایک وجہ ڈسلکسیا لبھی ہو سکتا ہے یہاں بھی لازمی نہیں کہ بچوں کو پرائی میں مشکلات کو ڈسلکسیا اسے جوڑا جائے تاہم ایسی صورت حال میں ماہر ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے ڈسلکسیا کے درست تشخیص کے لئے ماہر امراض اطفال سمیت آسابی اور دماغی بیماریوں کے ماہرین کے پاس جائے جا سکتا ہے ڈسلکسیا ہونے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں دن میں بعض جینیاتی بھی ہوتی ہیں اور بعض نیوروں کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور انممکن ہے کہ بعض بچوں میں اس بیماری کی شدت سنگین ہو اور اس کی علامات بھی انتہائی خطرناک ہو عام طور پر ڈسلکسیا کی علامات اتنی شدید اور خطرناک نہیں ہوتی اور آغاز میں ہی بچوں میں ایسے مسائل سامنے آنے کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کرنے پر علامات ختم ہو جاتی ہیں لیکن بعض مرتبہ والدین کی جانب سے ڈسلکسیا کی علامات کو نظر انداز کرنے سے بیماری میں شدت بھی آ سکتی ہے ڈسلکسیا، ڈسلکسیا کا کوئی علاج موجود نہیں البتہ ماہرین صحت اس کی علامات اور شدت کو دیکھتے ہوئے دیگر عدویات سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈسلکسیا، ڈسلکسیا کے شکار بچوں کے ساتھ ایک اور نائنصافی یہ ہوتی ہے کہ والدین اور دیگر افراد انہیں کم عقل اور نالائق سمجھ کر پرنا پانے پر انہیں ڈانٹتے دکھائی دیتے ہیں اور ان پر غصے کا اظہار کیا جاتا ہے جس وجہ سے ایسے بچوں میں مایوسی بار سکتی ہے